کرونا کے معاملوں میں کمی کے ساتھ دہلی میں انلوک کا عمل شروع ہو گیا تھا لیکن کرونا گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی کرنے پر دہلی حکومت نے لکشمی نگر اور اطراف کے بازاروں کو ایک بار پھر بند کر دیا ہے دہلی حکومت کے احکام کے مطابق ان سب ہی بازاروں کو پانچ جولائے تک بند کیا گیا ہے لکشمی نگر کی تقریباً پانچ سو دکانوں میں سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بازار بند کرنے کا فیصلہ کیا وہی دکانداروں نے اس فیصلے پر حکومت سے نظرسانی کی اپیل کرنے کی بات کہی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کرونا کی وجہ سے کاروبار متحصر ہے اور اب اس فیصلے سے ہمیں دقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لکشمی نگر مارکٹ کا جائزہ لیا ہماری نمائندہ رشنہ نے آئیے دیکھتے ہیں دلی میں ایک بار پھر سے بازار بند ہو گئے ہیں اور دکانوں پر تالے لٹک گئے ہیں یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے بلکہ کرونا گائیڈ لائنز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے دلی کے لکشمی نگر بازار کو بند کرنے کے آدیش دیا گئے ہیں 29 جون رات سے لے کر 5 جولائی رات 10 بجے تک بازار کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے بازار کے پریسیڈنٹ اور تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر جس طریقے سے دلی میں تمام بازار کھول دیا گئے ہیں اور لکشمی نگر بازار کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے رات 10 بجے تک 5 جولائی دیکھئے یہ جو نیڑنے ہوا ہے ہوا تو گلت ہے ہمارے دکندار بھائیوں کے لیے تو بہت گلت ہوا ہے ویسے ہم ایک ڈیڑھ مہینے سے ابھی لوگ ڈاؤن میں ہی تھے اور اس کے لوگ ڈاؤن کے بعد آنے کے بعد بھی ہم لوگ تو اندر دکانوں پہ کوئی ایسا کسٹمر نہیں تھا کہ ایسے بھیڑ یہاں پہ اندر دکانداروں پہ دکانداروں کے اندر کوئی بھیڑ نہیں ہے لیکن بازار بند کرنے کے پیچھے کا کارنٹ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو پروٹوکول سے وہ فولو نہیں کیا جا رہا تھے سمازک دوری نہیں بنایا جا رہی تھی پروٹوکول سے آپ دیکھیں ایک بہت ہے یہ آپ کے دلی سرکار کے سیویل دیفنس کے والنٹیرز کہاں ہیں وہ بجار میں جو لوگ آ رہے ہیں بھار سے بجار سے مارکٹ میں جو آ رہے ہیں آدھے تو تماش بین بہت زیادہ تو تماش بین لوگ ہیں اب ان تماش بین لوگوں کو کون روکے گئے بتائیے دو کسٹمر کسٹمر دن میں سے کوئی سارے دن میں کوئی پانچ کسٹمر چار کسٹمر کو آٹینڈ کرتا ہے چار کسٹمر کو آپ دیکھئے سووہ دس بہت سے گیارہ بے سے لے کے اور شام کو آڑھ بے تک آپ دیکھیں چاک کوئی ایسا سوشل ڈیسٹس کا تو ایسا کوئی وہ ہے نہیں کہ اندر دکانوں کے اندر کوئی بھیڑ تو نہیں ہے بجار میں آپ کو بھیڑ دیکھئے بجار میں بھیڑ کے کارن ہے ریڈی پٹریوں کو آنا ریڈی پٹریوں کو بہت زیادہ بجار میں آتی ہے کل سابتائک بجار تھا سابتائک بجار کا بھی منگل بیار تھا تو سابتائک کارن ہے اس میں بھی ہوا یہاں پہ دکانداروں نے کیا کیا پروٹوکالز کو فالو کروانے کے لیے دکانداروں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا ہے سینٹائزر کیا لوگوں کو بولا کہ دو بندے اندر آو دو بہار رہو لیکن جو ریڈی پٹری والے وہ یہاں پہ بہت سارے گھٹھے ہو جاتے جس کارن بہت ساری ویڈ لگ جاتی ہے اور دکانداری کی اتنی بکری نہیں ہے جتنی آپ پہ ریڈی پٹری والوں کی بکری ہے اور پولیس والے میں ریڈی پٹری والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں آپ ایک بار بتائیے دکانوں کے اندر کی کہیں کہ کوئی ویڈیو گرافی تو نہیں ہے نا دکاندار ذمہ دار ہوگیا سڑکوں کا جس کی ڈیپنزاری پبلک کی نہیں پبلک کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے اس کے لئے دکاندار کیسے زمدہ دار ہوگیا دکاندار تو لیکن سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ اگر آپ کی دکان کے آگے کسی نے بھیڑ لگا رکھے تو اس بھیڑ کو آپ ختم کروائیں گے ہم مانا کرتے ہیں لیکن وہ ریڈی والے لڑنے ہو کھاڑے ہوتے ہیں اگر ہماری نظر ہم سارے دن میں دو گھاک کریں اس میں تو یہ پتہ نہیں ایک گھاک لے کے جائے گا دوسرا گھاک لے کے جائے گا نہیں جائے گا لیکن ہوتی دن میں کوئی دکاندار دکان کے بھاہر ریڈی لہا کے رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے دکان میں سٹاف بھی کم کر دیا جسے کی ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ بینٹین ہو ہم نے سینٹیزر رکھے ہوئے ہیں ماس رکھے ہوئے ہیں اب سب نے ماس لگا رکھے ہیں بائی چانس کوئی کسٹوم بینہ ماس سے گستا ہے ہم اس کا پاس بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن دکان کے بھاہر کا سڑکی ذمہ داری دکاندار کیسے بکتے سارے ہم نے بزنی کے بل بھی دیئے ہیں ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے لیکن ہم جس طریقے سے ریپورٹ بنائی گئی ہے تو صرف ریڑی پٹری والے تو یہاں پر نہیں ہو سکتے ہیں دکانداروں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے بیڑم ایسا ہے جو آپ ریپورٹ کی بات کریں جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اگر ایک چھپائی بجا لگتا ہے ہے تو اس کی فوٹو اگر کسی دکان کی فوٹو نہیں ہے یہ مارکٹ کی فوٹو ہے اگر دکاندار اپنا چار گھراک اٹینٹ کرنے کے چکر میں اگر یہ میں دکاندار ہوں میرے پاس چاہ گھراک آتا سارے دن میں یا تو میں چاہ گھراک دیکھوں یا اپنے پورے بجار کی جمعہ داری لوں اگر ساری جمعہ دکاندار کو لینی ہے تو پرشاشن کس کام آئے گا ہمارے جس طریقے سے مارکٹ کو بند کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے کیا کچھ آپ لوگ آگے جائیں گے کس سے بات کریں گے پرشاشن ڈی ایم صاحب سے بات کریں گے کمار ڈی ایم صاحب سے کوشش کریں گے یہ آگے ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کا بیوار ہو کیونکہ یہ تو لوگ ڈاؤن یا کوویڈ پیریڈ تو لمبا چلے گا یہاں پر جتنے بھی جو دکاندار ہیں مارکٹ اسسوسییشن کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو وائلیشن ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ریڑی پٹری والے ہیں جو سڑکوں پر جماوڑا کر کے رکھتے ہیں اور دکانداروں نے پروٹوکال فالو کرنے کے لئے پورے نیم اپنائے تھے اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لمبے آپ نظر ڈالے پیچھے تک تو یہاں پر جتنی بھی دکانے ہیں وہ یہاں پر بند ہے اور قریباً یہاں پانسو دکانے ہیں جو کی بند ہے جس پر تالے لٹکے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ویپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب جس طریقے سے sdm نے اپنی ریپورٹ بنائی ہے اور مارکٹ کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے پانچ جلائی رات دس بجے تک اس سے ان کو اور زیادہ ہر تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے ہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ان کو سیلری دینی ہوتی ہے تو ایسے میں وہ sdm سے ایک بار پھر ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس پورے فیصلے پر ایک بار پھر سے پونر بچار کیا جائے کیمرا پسند نریش کے ساتھ رچنا نیوز ایٹین ڈلی